اتر پردیش میں بھی الڈ جاری کیا گیا ہے جس طریقے سے اتراخنڈ کے حلدوانی میں کل ہنسا ہوئی اس کے بعد آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز ہونی ہے شکروار کا دن ہے اور اس کے مدنظر پورے اتر پردیش میں الڈ جاری کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ حلدوانی کی طرف جانے والے روٹ کو بھی ڈائیورٹ کیا گیا ہے ساتھ ہی اتر پردیش کے کئی جلوں کی پرمک مسجدوں میں نماز کے وقت چوکسی رکھنے کے نردیش بھی دیے گئے ہیں تو کہیں اتراخنڈ کے حلدوانی سے بھڑکی آگ اتر پردیش میں نہ آ جائے اس کیلئے پرشاسن کی طرف سے پریابت احتیاط اور انتظام کیے جا رہے ہیں جمعہ کی نماز شانتی سے ہو اس کے لیے بھی انتظام کیے گئے ہیں دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں ایک طرف حلدوانی میں ہنسہ کی آگ کس طریقے سے بھڑکی تھی اور اس کے بعد اس آگ کو بجھانے کی کوششیں اور قواعدے تو چل ہی رہی ہیں لیکن ساتھ ہی اتر پردیش میں بھی الٹ ہے اس بیچ اتراخنڈ میں مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے صاف کر دیا ہے کہ ایک ایک دنگائی کی پہچان کر اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی لیکن اس بیچ سرکشہ اور احتیاط کے انتظاموں کو مکمل کرنے کی کڑی میں اتر پردیش سرکار کی طرف سے ہائی الٹ جاری کیا گیا ہے ساتھی جمعہ کی نماز کو لے کر جو الٹ جاری کیا گیا ہے اس میں نماز کے دوران مسجدوں پر بھی سرکشہ نگرانی رہے گی اور حلدوانی ہنسہ کے مدنظر جو الٹ جاری کیا گیا ہے اس میں حلدوانی کی طرف جانے والے راستوں پر روٹ بھی ڈائیورٹ کیا گیا ہے ہلدوانی کی طرف جانے والے راستوں کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے یعنی وہاں پہ ٹرافک کی آواجاہی کو مولا گیا ہے اور ہلدوانی ہنسا کے مدنظر اتر پردیش میں الٹ جاری کیا گیا اور ساتھ ہی شکروار کے دن جمعہ کی نماز ہوتی ہے ایسے میں خاص انتظام اتر پردیش پرشاسن پولس اور ویوستہ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس حالات کے مدنظر کہیں کوئی جوکھم اتر پردیش سرکار نہیں لینا چاہتی ہے اور اس کبار پزابہ جانکاری کیلئے سیدھے رکھ کرتے ہیں میرے سہیوگی وشال رکوینشی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وشال جس طریقے سے ہلدوانی میں ہنسا کی آگ بھڑکی اس کے بعد کہیں کوئی یہ آگ پھیلانے کی کوشش اتر پردیش میں نہ کیے کرے اس کے لیے بھی پرشاسن کی طرف سے جو انتظام کیے گئے ہیں کیا کیا ویوستہ آج شکروار کے دن جمعہ کی نماز کے مدنظر دیکھیں پورے اتر پردیش میں الٹ کر دیا گیا ہے دی جی پی مکھائے لگاتار مونٹرنگ کر رہا ہے چونکہ آج جو میں کی نماز ہونی ہے ایسے میں جو پرمک جو ایدگاہ ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام جو مزید ہیں وہاں پر بھاری پولیس بل لگانے کے نردیش دے دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ الائیو کو چوکرنا رہنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے ساتھ جو سب سے مہتپور ہے کہ جو اترہ کھن سے سٹے ہوئے جو اتر پردیش کے جیلے ہیں وہاں پر وشید چوکسی رکھنے کے نردیش دیے گئے ہیں آج بریلی میں بھی ٹوکی رجا کا جیل بھرو آندولان ہے تو وہاں پر بھی کوئی محول خراب کرنے کی کوشش نہ کریں حلدوانی گھٹنا کو لے کر اس کا بھی وشید دھیان رکھنے کے لیے کہا گیا ہے اور یو پی کے کئی جلے جہاں پر پورو میں ہنسہ ہو چکی ہے چاہے وہ کانپور ہو پریاغ راج ہو وہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے خاص چوکرنا رہے پولیس اور لگاتار روٹ مارش کرتے رہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام جو سرکچہ ایجنسیز ہیں وہ صدق رہے اور کوئی بھی اگر شوشل میڈیا پر کسی طرح سے کوئی پینک کرنے کوشش کرتا ہے وشید حلدوانی کی طرف جانے والے راستوں کو ڈائیورٹ کرنے کی بھی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے کنکن راستوں کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے کیا جان کریں دیکھیں بکل بریلی سے جو راستے جاتے ہیں ان کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے مراد آباد ہوتے ہوئے راستے کی طرف کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو سیدھے طور پر حلدوانی یا ننیتال کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی ڈائیورٹ کیا گیا ہے چونکہ محول وہاں کا بہت ابھی سیتی اس کی بلکل یہ کہہ سکتے ہیں سامان نہیں ہے ایسے میں ابھی فیلال جو روٹ ڈائیورٹ نے وہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے جو لوگ بریلی یا اس کے آس پاس کے جیلے کے ہیں جو اترا کھنڈ بورڈر قریب آتے ہیں اگر بہت وشیش ہو تب ہی اپنے گھروں سے نکلیں وشال بریلی میں آج توکی رزا کی ریلی ہونی ہے اس کو لے کر کیا کچھ ویوستہ اور انتظام کیے گئے ہیں